میرے ہاتھ میں ایک کلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا میں تنو ہو رہا ہوں تُو غروب ہونے والا میرے دوستوں میرے بھائیوں وہ ایک راول پنڈی کی اندر بھی ایک شخص تھا راول پنڈی کی اندر بھی راول پنڈی کی اندر بھی ایک شخص تھا کیا نہیں اس کا نام تھا راول پنڈی کا پیڈو اس پیڈو نے وہ پیڈو رو رو کے کہہ رہا ہے وہ پیڈو رو رو کے کہہ رہا ہے کہ میں ہر قسم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں کوئی معافی مانگنے کے لیے تیار ہو اور اسے معافی نہ مل رہی ہو تو اس کا کرائم کتنا بڑا ہوگا اس کا جرم کتنا بڑا ہوگا سٹیٹ پر پیٹھا ہوا میرا بھائی جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے بھائی کے ساتھ اس زندان میں جہاں میں بھی بند تھا خدا کی قسم وہ اسیسہ پلائی ہوئی تیوار تھا اور تیوار بن کر اسے وہ جیڑ کھاتی یہ ہمارا فخر ہے یہ ہماری تاریخ ہے اور انشاءاللہ اس تاریخ کو ہم رقم کرتے رہیں گے کرتے رہے ہیں راوت پنڈی کے شیروں کوئی چکا نہیں یہاں لوگ آ کر کہتے ہیں میں بڑا بڑا مسلم لگی یہاں اور میرے بھائی اس وقت میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونا اپنے بچوں سے لے کر اپنے بھائیوں سے لے کر اپنی پیٹھیوں سے لے کر قربانی دینا اور پچیس سال قید رات بارہ بجے ہستے ہوئے لینا یہ بھی کسی ماں کے پیٹھے کی جلتوں سے اور میرے بھائیوں میرے دوستوں تینکیو بڑا میرے دوستوں راول پنڈی والو راول پنڈی والو تاریخ درست کر لو تاریخ درست کر لو وہ پنڈو یا پیڈو ستر ستر ہزار ووٹوں سے آ رہا ہے میں زیادہ اس لیے نہیں کچھ کہتا میں زیادہ اس لیے کچھ نہیں کہتا لیکن یہ وہ شخص ہے جس نے تین سو دو کے مقدمات کروائی یہ وہ شخص ہے جس نے منشیات کے مقدمات کرائی یہ وہ شخص ہے جس نے دہستگردی کے مقدمات کروائی یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے کارکنانوں کو پبند سلاسل کیا لیکن ہم نے کیا کیا بے صدقے راؤں سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف کے جس نے راول پنڈی کے اوپر ترقی اور تعمیر اور ترقی کے مینار کھڑے کر دیئے وہ میٹرو کی صورت میں ہوں یورالوجی کی صورت میں ہوں کارڈیالوجی کی صورت میں ہوں وہ صفائی کے نداب کی صورت میں ہوں ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیوٹ کی صورت میں ہوں وہ کھیل کے میدان ہوں اس راول پنڈی کے اندر ہماری لیڈرشپ کا دماز شریف کا شماز شریف کا وہ قرض ہے جو اکیس اکتوبے کو راول پنڈی کے شیر منا پاکستان پانچ کر ہدا کریں گے یہ ہم سے بران خار کی مہنگائی کا حساب مانتی ہے ذرا سینہ چوڑا کر کے بات کیا کریں مسلم لیگ کے شیروں ہدا کر نہیں تھے میرے قائد کو جب اتارا پاسٹر اپ ٹالر کی انویسٹویٹ پاکستان میں آ رہی تھی قصور کیا تھا بیٹے سے بیٹے سے بیٹے سے تو میرے بھائیو جو آج اٹک جیل میں لوگوں کو بھیجا کرتا تھا جو اڈیالا جیل میں فرمائشی پرگرام کیا کرتا تھا اس سے پوچھے کہ توشہ غنہ کہاں ہے تو وہ کہتا ہے میرا حق ہے اس سے پوچھے کاروبار کیا کرتا تھا کہتا ہے سرم مانتا تھا میرے دوستو اس پاکستان کے اندر تمام مسائل کا ایک حل ہے تمام مسائل کا جب دوہدہ تیرہ میں حکومت سمالی یہی مسائل تھے یہی مسائل تھے ایک ببر شہر آیا جس کا نام نواز شریف ہے اس نے پاکستان کی تاریخ بھی بدلی اور ترقی میں بھی اہم گردار آدھا کیا چھتی بھاری پھاری پھاری ایک بھاری پھاری بھاری آیا یا تو چھپ گھر جائے بھائی ایک بھاری پھاری ایک بھاری پھاری یا پیچھے سے بھی سارے دونوں ہاتھ کھڑے کر دے تاکہ پورے پاکستان کو پتا چلے راول پیٹی چاگ اٹھا ہے ایک بھاری پھاری واہ 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 مدھ آ گیا ایک بھاری پھاری ان بیاں نوازشی کے لیے ایک توفہ انہارے کی صورت میں میاں تیرے چہنے والے نہیں اسی طرح اسی طرح پہلے کی طرح میاں تیرے چہنے والے میاں تیرے چہنے والے جنہوں نے ایک کوڑ لکپت کاٹی جنہوں نے اٹک کاٹی جنہوں نے ڈیالا کاٹی ان کے بھی بچے تھے ان کی بھی بھائیں تھی لیکن خدا کی قسم اللہ نے اتنی حمد دی ہوئی تھی ان کو کہ وہ بلک بلک کے نہیں روی اممہ میں کیا ہوئی گا مانے لال میں لٹیا گیا میں ماریا گیا بڑا ماریا نے کسی نے نہیں کہا کوئی نہیں رویا کیوں نہیں رویا کہ یہ سارے اللہ کے شعر اپنے عقیدے پر اپنی جہاں کے ساتھ اپنے قائد کے ساتھ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے اپنے آپ سے جانے کو جینی چاہ رہا